بلٹن کے آغاز میں سب سے پھر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے گلبرگ میں شاپنگ پلاس میں رات گئے لگنے والی آگ پر جزوی طور پر قابو پا لیا گیا ہے کولنگ کا عمل جاری ہے خوفناک آگ نے پوری امارت کو جلار ڈالا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور فائر بریگیٹ کی پچیس سے زائد گاڑیاں اور ساٹھ اہلکار آگ بجانے کے عمل میں حصہ ان کی جانب سے لیا گیا فائر آپریشن میں سنارکل ایریل پلیٹ فارم اور سپیشل فائر ویکل بھی استعمال کی گئی تھی فائر بریگیٹ حکام کا کہنا تھا کہ رات کو ایک بجے کے قریب شاپنگ پلاس کی دوسری منزل پر لگی آگ جس نے چار سو سے زائد دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے ادنان خالد سے ادنان خالد بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں شاپنگ پلاس کی جی لاہور کے پیش شاپنگ مال میں ابھی تک آپ کو مکمل قابو پر نہیں پایا جا سکا ریسکیو اپریشن جاری ہے تقریباً ریسکیو کی اس طرح 20 سے زائد جو گاڑیاں ہیں وہ اس اپریشن میں حصہ لے چکی ہیں اور 60 سے زیادہ ریسکیوئرز جو ہیں وہ اس آگ پر قابو پانے میں لگے ہوئے ہیں آگ تقریباً 8 گھنٹے قبل رات ایک بجے کے قریب لگی اور ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا جبکہ یہ ریسکیو ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ آگ کو محدود کر دیا گیا ہے اور آگ کی شدت کو کم کرنے کے لیے مزید جو ہیں فائبر گیٹ کی گاریاں منگوالی گئی ہیں تقریباً 80 فیصد سے زائد جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے سکھ 20 فیصد جو آگ ہیں اس کو قابو پانے کے لیے بھی ریسکیو پیشن کیا جا رہا ہے اور باقی ادگرد کی جتنی ہیں مارتے ہیں ان کو اس آگ کی لپیٹر آنے سے سیف کر دیا گیا ہے ریسکیو ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے مزید ریسکیو جو ہیں ان کو بھی جو ہے ریسکیو کے دفاتے سے طلب کر لیا گیا ہے اور مزید گاڑیوں پر بھی طلب کر لیا گیا ہے اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس آگ پر جلد قابو پا لیا جائے گا جبکہ ریسکیو ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ آگ کی شدت بھی تک آگ کی لگنے کی وجہات جو ہیں وہ بھی تک مکمل طور پر پتہ نہیں چاہ سکیں جب یہ ریسکی اپریشن مکمل کر لیا جائے گا تو یہ پتا چل گیا کہ یہ آگ کس وجہ سے لگی ہے تو ریسکیو ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد آگ پر کابو پا لیا جائے گا اور اس اپریشن کو مکمل کر لیا جائے گا اور جیسے ہی آگ پر کابو پا لیا جائے گا تو اس کے بعد کولنگ کا عمل شروع کر دیا جائے گا ٹھیک ہے ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ اور فائبر گیٹ کی پچیس گاڑیوں نے مل کر آگ پر کابو پایا اور اس وقت بھی کولنگ کا عمل جاری ہے تفصیلات سے آگا کر رہے تھے ادنان خالد آپ بہت شکریہ آپ کا